پاکستان کے مطالبے پر سلامتی کانسل کا اجلاس جمعہ کو طلب اجلاس رکھوانے کے بھارتی دعو پیچ ناکام رہے بھارت کا یوم آزادی پاکستان بھر میں یوم سیاہ ملک بھر کی اہم امارتوں پر قومی پرچم سرنگوں پارلیمنٹ ہاؤس سمیت تمام اہم امارتوں پر سیاہ پرچم لہرہ دیے گئے کراچی لہور اسلامباد سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں بھارت کے خلاف ریلیاں نکالی جائیں گی مزفر آباد میں سیاہ ہووارے فضا میں چھوڑے گئے پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو مودی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا وزیر اعظم عمران خان کا واضح پیغام آزاد کشمیر کی قانون ساز اسیملی سے خطاب میں کہا بھارت کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا پاک فوج تیار ہے پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑے گی وزیر اعظم پاکستان نے مودی کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاف کر دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کشمیریوں پر مظالم کے خلاف ہر سطح پر احتجاج بلند کریں گے سکتی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے بھی صاف صاف کہہ دیا پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے کسی بھی قیمت پر ظلم کے خلاف کھڑے رہیں گے مربوزہ کشمیر میں مسلمانوں پر مذہبی رسومات کی پابندی سیکرٹی جنرل OIC کا بھارتی اقدامات پر اسہارے تشویش اقوام متحدہ سے مسئلہ کشمیر قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی اپیل پائلٹ ابھی نندن کے مک ٹوینٹی ون گرانے والے حاصل گرانے والے حسن محمود صدیقی کو بھی عالی عسکری اعزاز سے نوازہ کیا پاکستان کا یوم آزادی یک جہدی کشمیر، امریکہ، جاپان، یو اے ای، تہران اور انکرا میں پاکستانی سفارت خانوں میں تقریبات فرانس اور لندن میں بھی پروکار تقریب کشمیری عوام کی جد جہد آزادی کو شاندار سلام پیش کیا گیا اور کراشی میں رزبیا پولس کی حراست سے فرار ہونے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا خفلت برتنے پر تین پولس افسران بھی زیر حراست مقدمہ درج موسیقی